پشاور ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر سمات آج ہوگی اس حوالے سے مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے آمیر جمیل سے ٹھیک ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر سمات آج ہوگی اور سمات کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج سمات میں کیا ہوا پشاور ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر سمات آج ہوگی آپ کو بتا رہی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی کے لیے اپیلوں پر سمات آج ہوگی اسی حوالے سے آمیر جمیل ہمیں اپڈیٹ کریں گے جی آمیر بتائیے آج سمات ہوگی آج بلکل دیکھیں الیکشن کمیشن کے جانب سے جو کاغذات مسترد کیے گئے ہیں ان پر گزشت کئی روز سے یعنی چار تاریخ سے سماتوں کا سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے یکم جنوری سے لے کے تین جنوری تک جو اپیلیں ہیں وہ جمع کرائی گئی ہیں اور اس کے بعد چار تاریخ سے اپیلوں پر سمات کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز بھی یہ سمات کی گئی ہے اور آج بھی یہ سمات ہوگی تقریباً تین جو پشاور ہائی کورٹ کے میں جس میں جسٹس عطیق شاہ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد یہ تین معزز صاحبان جو ہیں وہ آج بھی اپیلوں پر سمات کریں گے روزانہ کی بنیاد پر چالیس اپیلوں پر سمات کی جاری ہے اور آج جو ہے انتالیس اپیلوں پر سمات کی جائے گی گزشتہ روز کے اگر ہم بات کریں تو ان میں سابق سپیکر اسدکیسر سابق وزیر جو ہیں تیمور جگڑا اور ساجد اقبال ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ان کی اپیلیں جو ہیں وہ ان کو کامیاب قرار دیا گیا اور ان کے کاؤسات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں تیمور جگڑا کی بات کریں تو تیمور جگڑا کا اینے اٹھائیس اور پی کے پچھتر اور پی کے اناسی سے کاؤسات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے سپیکر اسدکیسر جو سابق ہے سپیکر تھے ان کے کاؤسات نامزدگی اینے انیس اور پی کے پچاس سے منظور کیے گئے ہیں ساجد اقبال کے پی کے نبے سے کاؤسات نامزدگی منظور کر دیا گیا ہے اور آج بھی کئی اہم جو اور اہنما ہے مختلف پارٹیوں کے ان کے آنے کی توقع ہے آج انتالیس کے قریب اپیلیں جو ہیں وہ زیر سمات ہیں اور ان کی آج سمات کی جائے گی جی جی اینے ایک سو تیس لاہور سے بھی یاسمین راشد کے کاغذات مصرد کرنے کے خلاف اپیل پر بھی سمات آج ہوگی جبکہ میاں اسلام اقبال کے کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے خلاف بھی اپیل پر سمات آج ہوگی پشاور لاہور ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر آج سمات متوقع ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے اپلٹ ٹربینل میں بھی آج اہم اپیلوں پر سمات متوقع ہے محمد اشواق اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے اشواق بتائیے آج سمات ہوگی اہم اپیلوں پر آج بلکل آج چھٹی کے روز بھی لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن اپلٹ ٹربینل میں کاغذات نامزدگی منظور یا مصرد کرنے کے خلاف اپیلوں کی سمات جاری ہے اور اس وقت ایک بڑا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک ندیم نے الیکشن بطور الیکشن اپلٹ ٹربینل سنایا ہے جسٹس تارک ندیم نے این نے ایک سو انیس این ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچاس سے سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے خلاف تینوں اپیلوں کو خارج کر دیا ہے اور اس حوالے سے جسٹس تارک ندیم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دیر بعد بانی پی ٹی اے کے این نے ایک سو بائیس سے کاغذات نامزدگی مصرد کرنے کے خلاف اپیل پر سمات ہوگی اسی طرح سے حماد ازار میاں اسلام اکبال ڈاکٹر یاسمی راشد کی اپیلوں پر بھی سماعت آج ہی ہونی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف بھی اپیل پر سماعت لہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک ندیم اور جسٹس رسال حسن سید کریں گے تو آج اتوار کا روز ہے اور آج کے دن بھی ایپلیٹ الیکشن پربینل اپیلوں کی سماعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر وکلا موجود ہیں اور جو امیدوار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو آج اس سلسلے میں دس جنوری یعنی ساتین روز باقی رہ چکے ہیں اور مجموعی طور پر پورے پنجاب میں ایک ہزار اٹھاسی اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی گئی ہیں اور تین دنوں میں ان تمام اپیلوں کو نمٹانا ہے یہ الیکشن کمیشن کا شیڈول ہے اور جب ان اپیلوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر امیدواروں کے کوئی انتہابی نشانات لات کیے جائیں گے اور پھر آٹھ فروری کو پولنگ ہوگی جی جی ٹھیک ہے محمد اشفاق نے ہمیں پشاور سے اپڈیٹ کیا اور آمیر جمیل نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ جیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جہاں سے مرضی قرارداد پاس کروالے انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اب یو این اور اوائی سی کے قرارداد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم تو کہتے ہیں قدم بڑھائیں قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں الیکشن میں سیلیکشن کا مقابلہ کریں گے کچھ سیاستدان ایسے بتاتے ہیں جسے لاہور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا ٹاک الیکشن کمیشن نے سکیجول اعلان کیا ہے فیبری ایتھ کو الیکشنز ہو رہے ہیں بھر سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے اقوام متاہتہ سے قرارداد پاس کروا دے اوائی سی سے قرارداد پاس کروا دے الیکشنز تو فیبری ایتھ پہ ہوں گے جسٹس فائز ایسا صاحب نے کہا ہے کہ پھتر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری ایتھ پہ الیکشنز ہوں گے تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز ایسا صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ قدر برائے قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوں گے پاکستان کے عوام کو وہ موقع ملے گا کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے وہ اپنے ہی حکومت بنائیں پھر ان کی مرضی جو بھی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے گی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کو چانس دینا چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں دوسرے جانب رہنمہ پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علیہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکی وقت پر الیکشن ہوں گے چند سنیٹرز نے کرادات پاس کی اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں پیر والے دن ٹکٹو والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بیریسٹر گوھر خان نے واضح کیا کہ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں اور کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ملک عوام اور قانون کی بالا دستی کے ساتھ ہیں الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو جس طرح سے سنیٹ میں چند سنیٹرز آہبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا جس پہ ہمارا موقع بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ کہ الیکشن ہوں گے سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرادات پیش کرنا ذاتی رائے ہو سکتی ہے اپنی فیصلہ نہیں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے گورنر خیبر پختنخواہ غلام علی کے مطابق موسم میں صد اور حالات سازگار نہیں گورنر نے مزید کہا کہ جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے زیسان کاکا خیل سے جو اس وقت گورنر کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ خیبر پختنخواہ کے حاجی غلام علی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کسی کے رائے پر قدغن تو لگایا نہیں جا سکتا اور پھر ایوان بالا کے جو معزز عراقین ہیں ان کے اپنے ایک رائے تھی اور وہ رائے کے پیچھے بھی کچھ مشکلات ہوں گے قوم کی کوئی آواز ہوگی انہوں نے پیش کر دیا اور جو بھی موجود معزز عراقین تھے انہوں نے قصت رائے سے اس کو منظور کیا کرادات ایک سفارش کی ہے اس طرح کوئی قانون سازی نہیں ہے دوسری بات ہے کہ الیکشن ہونا ضروری ہے کہ اگر اس کو کچھ مدد کے لیے آگے کیے جائے مطلع مارچ فیفٹین ٹوینٹی تاکہ فضاء بنی ہو لیکن ٹھیک ہے الیکشن کمیشن سے جو کنسرن ادارہ ہے آئینی ان سے لوگ مطالبے کرتے ہیں کوئی امن ان کا کرے گا کوئی پولنگ سٹیشن کی تبدیلی کے کرے گا کوئی آرو کی تبدیلی کے کرے گا تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے مطالبہ کر دیا اور یہ مان دیا ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ الیکشن کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ذاتی طور پر گورنر خبر پختنخواہ کا یہی خیال ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو ہے الیکشن کمیشن اور سپرنگ کورڈ نے پہلے سے فیصلہ دیا ہوا ہے اس لئے ان کے مطابق ان کو بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی میری ٹائم سکیورٹی کے حالیہ واقعات پاک بیریہ نے بیرہ عرب میں بحری جنگی جہاز تائینات کر دیئے بحری جہازوں کی پاکستانی تجارتی راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل پیٹرولنگ جاری ہے پاک بیریہ کے جانب سے تجارتی گزرگاہوں کی مسلسل فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے پیٹرولنگ کا مقصد پاکستان اور بیرہ قوامی تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اسی بارے میں مزید باغ کریں گے مارے سامنہ موجود ہیں محمد عمران دیپٹی بیورو چیف اسلامباد ان سے مزید جانتے ہیں جی محمد عمران جی بلکل پاکستان کی بحریہ نے جو ہے وہ بحریہ عرب میں خصوصی طور پر اس وقت جو میری ٹائم کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے جو دن بہ دن سینسٹیو ہوتی چلی آ رہی ہے اور جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد اپنے بحری جنگی جہازوں کو تیناب کر لیا ہے پاک بحریہ کی جہازوں کو بحریہ عرب میں پاکستان کے پیجارتی راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل پٹرولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے بحریہ کی جانب سے ان تجارتی قدر قوام کی مسلسل فضائی نگرانی بھی کی جاری ہے اس پٹرولنگ کا مسلسل پاکستان اور بین القوامی تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی منانا ہے پاک بحریہ کی جنگی جہاز بحریہ عرب میں اپنے مستقل موجودگی کو یقینی منانے کے لیے ہمیشہ پٹھونی کرتے ہیں یہ کہنا ہے ترجمان پاک بحریہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک بحریہ خطے میں بحریہ عمل اور امان برقرار رکھنے کی حوالے سے اپنے قومی ذمہ داری سے بہت خوبی اگاہ ہے جی بہت شکریہ محمد عمران آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اہم خبر یہ ہے کہ چلڈرن ہسپیٹل کے امرجنسی مین کوریڈور اور دیگے واتز کی اپگریڈیشن کا کام تیز نگران وزیراعلا پنجاب کا رات گئے چلڈرن اسپیٹل کا تفصیلی دورہ چلڈرن اسپیٹل کی اپگریڈیشن کے کاموں پر پیشرفت کا جائزہ لیا محسن نقوی نے مین کوریڈور اور استقبالی کاؤنٹر کا معاینہ کیا کام کے میار کو بھی چیک کیا نمائندہ خصوصی لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت اس زورے کے حوالے سے بتائے اس راہوڑوں نے کام کرنے والے مزدوروں سے بھی ملاقات کی اور انہیں محسن نقوی نے ہسپیٹل میں جاری اپنیڈیشن کام کو جلد مکمل کرنے کے لیے ہدایہ دیتے رہے کہا کہ پنجاب میں سو سے زیادہ ہسپیٹلوں میں صورتوں کی بہتری کا ٹا سکتیس جنوی تک مکمل کریں گے اور پوری تین درداد کوشہ ہیں انشاءاللہ خلاص نیلیت سے کی جانے والی محنت کا سمر عوام کو ضرور ملے گا اس موقع پر سیکٹیف امیرات وہ مواصلات میں جو ہے اپگریڈیشن کے مقصودے کے بارے میں بریفنگ بھی کی جی جی ٹھیک ہے لیاقت ان ساری ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی آپ کو بتائیں کہ چلڈرن ہاسپیٹل کی ایمرجنسی مین کاریڈور اور دیگر وادس کی اپگریڈیشن کا کام تیز ہو چکا ہے نگران وزیرالہ پنجاب کا رات گئے چلڈرن ہاسپیٹل کا تفصیلی دورہ